اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی منٹرن پلاو کی ریسپی بہت مزدیکہ لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے خاص طور پر پنجابیوں کی یہ پسندی درش ہے اور جو بڑے ہیں ہمارے وہ تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کی آج ہم آپ کے ساتھ بہت ساری ٹیپس بھی شیئر کریں گے اس ریسپی کے اندر کیونکہ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں جب اس کو پکائیں تو پھر یہ چاول بیٹھ جاتے ہیں کھلے کھلے نہیں بنتے اور ملیدہ سے بن جاتے ہیں ذرا سی مسٹیکس ہے تو ٹیپس کو دیکھنا ہے تو پھر انٹ تک یہ ریسپی ضرور دیکھئے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سپائسز یہ ہیں سونف وان ٹیبل سپون ہیپ ہے یہ اور دو بے لیو ہیں اور تھوڑی سی یہ سینمنٹ سٹیکس ہیں اور وان ٹی سپون ہے اس کے اندر کالی مرچیں تھوڑا سا اس کے اندر ہے جویتری اور تین چار ہیں اس کے اندر بڑی لائچیاں چھوٹی لائچیاں ہیں چار پانچ اور زیرہ ہے وان ٹی سپون لونگ ہیں چھے سات اور بادیاں خطائی ہیں دو تین تو اس کے بعد ہم نے یہ لیے ہیں سبز مرچے ہیں یہ ان کو ہم نے واش کر لیا ہے اور یہ ایک برنچ ہے بڑا لیسن کا اس کو ہم نے توڑ لیا اور اچھی طرح سے واش کر لیا ایسے ہی اس کو یوز کرنا ہے چل کے نہیں اتارنے اور یہ ادرک ہے ٹو ٹی بل ٹو اچھ کا ٹکڑا تو اس کو ہم نے چھیلا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ایسے ہی استعمال کرنی ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر ہی ایڈ کر لیا اس کی ہم اچھی سی ٹائٹ سی پوٹلی تیار کریں گے جو ہم یخنی کے اندر اس کو پکائیں گے تاکہ یہ ساری چیزوں کا فلیور بہت اچھا سا نکل آئے تو اس کو ہم ٹائٹ لی سا گرہ لگا لیں گے اس کو جب یخنی کے اندر بوائل آئے گا تو پھر یہ کھولے تو یہ ہو گئی ہے ہماری پوٹلی تیار بہت ٹائٹ سی گرہ لگ گئی ہے اس کو تو اب ہم گوشت کی تیاری کریں گے گوشت ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کے جی مٹن ہے یہ اور اس کے اندر بونز بھی ہیں اور چربی بھی ہے ہلکی سی تقریباً بیس پرسینٹ اس کے اندر چربی ہے تو بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس طرح کے گوش سے جو مٹن پلاو بنتا ہے تو یہ دو بڑے پیاز اس کے اندر ہم نے درمیان سے کٹ کر کے ڈال دیئے اور وان ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک اور یہ تقریباً ڈیڑھ اٹر ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پریشرائز کیا ہے تو یہ بہت اچھا سا گوشت ہمارا گل چکا ہے اور پوٹلی کو ہم نے دبا دبا اچھی طرح سے نکال دیا ہے ڈسکارٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے یخنی دیکھیں بلکل تھوڑی سی ہے یخنی کو ہم نے چھان کے نکال لیا ہے اور گوشت کو لگ کر لیا ہے تو اس طرح سے بہت آسانی رہتی ہے اگر اس طرح سے چھان کے رکھ لیں تو گوشت کو ہم پہلے بھونیں گے تو اب ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے آئل اور وہاں ایک بڑا پیاز ہے اس کو سلائس کر لیا اس کو براؤن کریں گے آئل ہم نے بہت تھوڑا سا لیا ہے کوشش کریں کہ اس سے بھی کام ہو تو اگر پیاز آپ کے پاس فرائی پڑے ہوئے ہوں تو وہ ایسے ہی ڈال لیں آئل نہ ڈالیں کیونکہ گوشت کے اندر کافی چکنائی ہے چربی والا گوشت تھا تو بہت زیادہ چکنائی والے چاول کھائے نہیں جاتے تو یہ سپون ہم نے زیرہ اور لیا ہے اور وان ٹی سپون کالی مرچے لی ہیں تھوڑی سی سینمنٹ سٹک ہے اور وان تقریبا ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس ادرک اور یہ تھوڑی سی سبز مرچے ہیں سبز مرچوں کا فلیور پلاو کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے اور زیرے کا تو یہ ہم نے اور ڈال دی ہیں چیزیں اس ٹیج پہ اب اس کے اندر ہم ذرا سا اس کو کڑکڑائیں گے اور پھر اس کے اندر تقریبا ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا ذرا کم پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا اچھا سف لیور نکل آئے پیاز کا اور سارے مثالوں کا تو یہ ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا کم تو اس کا جیسے ہی کلر نکلے گا تو اس کے اندر ہم گوشت ایڈ کر دیں گے بہت اچھے سے فلیور پانی کے اندر آ جائیں گے اور کلر بھی آ جائے گا نمک اور ایڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون نمک ہم بڑا کیرفلی یوز کر رہے ہیں کیونکہ پلاو کے اندر نمک تیز ہو گیا تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا گوشت کے اندر بھی نیچرلی نمک ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے اب بھون رہے ہیں جیسے ہی پانی اس کا ڈرائی ہوگا تو ہم نے اس کے اندر دہی ڈال دینا ہے وان کپ دہی لیا ہے اب جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم یخنی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا تہی ڈال کے اس کو بھون رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے گوشت چاول ہم نے تین پاو لیے ہیں اور باسمتی رائیس ہیں ان کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بواش کرنے کے بعد پانی میں سو کر کے رکھا ہوا ہے اب اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ پانی اگر کم ہوگا تو ہم اس میں پانی اور ایڈ کر دیں گے تو ہماری یخنی طرح کم تھی ہم نے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چاول ہم نے اب ڈال دیا ہے جیسے ہی بوائلنگ پہ آیا یہ یخنی مالا پانی تو اب اس کو ہم فل فلیم کے اوپر پکائیں گے اور اس ٹیج پہ اگر آپ اس میں لیمن جوس ڈال لیں تھوڑا سا یا سلکہ ڈال لیں وان ٹیبل سپون تو چاول کھلے کھلے بنیں گے مگر اس کے اندر بہت زیادہ چکنائی ہے گوش زیادہ ہے اور چاول کم ہے تو بعض وقت یہ بیٹھ جاتے ہیں چاول کھلے کھلے نہیں بنتے تو ان کو کور برکل نہیں کرنا ہے کور اٹھا کے ہی ان کو پہلے پانی کو ڈرائے کرنا ہے تو آج کو ہم نے تقریبا میڈیوم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے اور سارا پانی جب ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کور کریں گے دم پہ لگائیں گے اور یہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہمارے چاول اتنی دیر میں گل جائیں گے اور اس کو ہم نے اب جیسے ہی پانی ڈرائی ہوا تو ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا دم اس کو ذرا ہم زیادہ دیر کے لیے رکھیں گے نیچے ہم نے دوا رکھ دیا ہے بہت کیئر فلی اب اس کو ہم اتاریں گے دم کے کور کو بہت زیادہ اس کے اندر سٹیم بھری ہوئی ہے اور سٹیم کے اندر ہی یہ باقی کے سارے چاول جو ہیں یہ گلے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول کیسے بنے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے کھلے کھلے سے چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں پلاو کے اندر اور اتنی اچھی گلیز پیدا ہوئی ہے چاولوں کے اندر جو کہ چربی کی آئی ہے تو ہلکی سی اگر چربی ہو گوشت کے اندر اور بونز بھی ہوں تو ان کا بہت اچھا سا جوس نکلاتا ہے اور جو چربی ہے اس کی بہت اچھی سی چکنائی اور اس کا فلیور پلاو کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر بہت مزے کا آتا ہے اور کوشش کریں کہ گھی وغیرہ آئل وغیرہ بہت کام اس میں ڈالیں کیونکہ اس کا اپنا ہی بہت زیادہ ہو جائے گا تو اگر ہم شروع میں گوشت کے اندر بہت زیادہ پانی ڈال لیں گے یخنی ہماری زیادہ ہو جائے گی تو چاولوں کے اندر پھر ہمیں تھوڑی ڈالنی پڑے گی یخنی تو ہم یخنی کو پھر رکھ لیں گے اور چاولوں کے حساب سے ہم یخنی یوز کریں گے تو اس طرح سے چاولوں کے اندر بہت کام فلیور جائے گا یخنی کا اور گوشت کا تو کوشش کریں کہ پہلے شروع میں بہت کم ہی گوشت کے حساب سے پانی ڈال لیں کیونکہ یہ مٹن ہے بہت جلدی گل جاتا ہے پانی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا تو اگر تھوڑی یخنی ہوگی تو تھوڑا اس میں پانی ڈال لیں گے اور چاولوں اس میں ڈال لیں گے اور سارا فلیور جو گوشت کا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا چاولوں کے اندر اور پوٹلی کو اچھی طرح سے دبا دبا کے نکال لیں گے تاکہ اس میں جتنے جوسیس بغیرہ ہیں وہ نکل آئیں تو بہت اچھے سے اس طرح سے مسالوں کے فلیور بھی چاولوں کے اندر آ جاتے ہیں اور پوٹلی کو نکال کے بہت اچھا سا ہمارا جو یخنی ہے ساف ستری سی رہ جاتی ہے تو اس طرح سے یہ مٹن پلاو بنائیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹ یہ بنا ہے تو ہم اس کے ساتھ رائیتہ ہم نے بنایا ہے مگر ہمیں اب ذاتی طور پر یہ بلکل ایسے ہی ہے ایسٹیز ہی کھانے پسند ہیں ہاتھ کے ساتھ ہم کھاتے ہیں وہ شوق سے پلاو تو آپ ہی اس طرح سے بنائیے اللہ کرے آپ کو بہت پسند ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ